اسلام علیکم ایرم خلیل گادی اور ہم نے تین سے چار سال کی بچوں کے لیے جو سیریز سٹارٹ کیوئی ہے آج اس کا پارٹ سکسٹین میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ ہم نے ان بچوں کو کیسے پڑھانا ہے کون کون سی ایکٹیوٹیز کروانی ہے تاکہ آپ آسانی سے ان بچوں کو گھر میں پڑھا سکے اور ان کی اچھی بیس جو ہیں وہ بنا سکے ٹھیک ہے اس کی ہم نے پیلویس پارٹ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں آپ ایک پارٹ کو ٹین ٹو فٹین ڈیز میں فینش کر کے نیکس پارٹ کے طرف موون کر سکتے ہیں اس کا ٹائم ٹیبل آپ لوگوں کے سامنے ہیں اس ویک میں ہم نے یو سے زی تک سینز شین کو کیا ہے اس کے علاوہ 11 سے 29 تک کاؤنٹنگ کی ہے اور جی کے کچھ کسٹنز کیے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے میموری اور ریکنیشن کے لیے کچھ کیمز کی ہیں انگلیش میں اگین ہم نے یو سے زی تک سینز آپ کو بتایا کہ اب اینڈنگ ہے ہم نے اس کی ویڈنگ کی ہے رائٹنگ کی ہے یعنی ٹریسنگ کی ہے اس کے علاوہ ہم میچنگ کی ہے تاکہ بچے کو جو انویلی لیٹرز ہیں وہ اچھے دریکے سے ریکنیز ہو سکے اور اب کافی حد تک ان کی بہتشان حاشر کو ہو گئی ہے اور اس بکیز آلوموز فنش نیکسٹ سے ہم اب کوشش کریں گے کہ وہ بک سٹارٹ کریں جس کے اندر ایک لیٹر سے 3-4 پیچرز ہوں اور ساتھ میں اس کے سمال لیٹرز بھی ساتھ میں ہو تاکہ بچے کو اب ہم لیٹرز کی طرف لے کر آئیں اور اگین ہم پیسنگ وچے سے کروائیں تو انگریش میں تو ہمارا آلوموز یہ فنش ہو گیا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں اردو کی طرف مات کی طرف مات میں ہم نے ٹونٹی کی فیملی کی ہے ٹونٹی ون سے لے کر ٹونٹی سے لے کر ٹونٹی نائن تک اس کو ریڈنگ کروائی ہے تاکہ اس کو پہچان ہو اور دوسرے دکھ رہے ہیں میں نے اس میں کچھ ٹین کی فیملی کی وارڈ ٹونٹی کی فیملی کی وارڈ نکس کے دئیے ہیں اور اگلیم ہم نے ہم نے اس کو پہچان ہوگا جب ہم نے اس کو پہل کر پہل کر دیا ہے تو اس طرح سے آپ ٹونٹی کی فیملی کی وارڈ نکس کے دیئے ہیں ساتھ سے لیڈنگ کروائیں بہت زیادہ بھاگنے کے ضرورت نہیں ہے ابھی آپ کو پہتے کہ ہم ٹھرٹی تک ہی رہیں گے اور اگین ہم اس کو بچے کو رائٹنگ کی طرف لے کر آئیں گے تو اس میں بھی ہم ٹریسنگ کروائیں گے میچنگ کروائیں گے وہ آپ نے یہ نہیں چھوڑنی ہے 11 سے 20 تک آپ نے میچنگ کروانی ہے نمبر کی بچے بہت سارے اپڈیکٹس کو اکٹھا کاؤنٹ نہیں کر سکتے لیکن آپ جو بھی کروارہے ہیں وہ آپ اس کے سامنے بیٹھ کے اس کو کروائیں کیونکہ اس ایج میں بچے ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو کام دے کے چلے جائیں اور وہ پھر اپنی مرضے سے اس کو کرتے رہے ٹھیک ہے اس کے بیٹھ کے بعد ہم چلتے ہیں اردو کی طرف تو اردو میں ہم نے سین اور شین کو کیا ہے اسی کی سٹوریز کی ہیں سٹوری ٹیلنگ میتھڈ سے اس کو بتایا ہے اس کے علاوہ اس کی ٹویسنگ کی ہے اس کی ریڈنگ کی ہے اور سٹوریز آپ کو بہت ساری نیٹ سے مل جاتی ہیں یہ آپ اپنی مرضی سے بھی کوئی سٹوری بنا کے بچے کو دے سکتے ہیں اگر آپ کو پتا ہے ہم نے کونسی گیم کھیل لی ہیں کونسی گیم کھیل لی ہیں یہ کارڈ والی ہے یہ ایک میموری گیم ہے اس میں آپ نے بتا کیے کرنا ہے ان کارڈ کو ترن کر کے دیکھنا ہے اور سیم جو پیر والی پکچر ہوگی اس کو آپ نے میچ کرنا ہے are you ready ready حاشر ready turn کرتے ہیں میں ترن کرتے ہوں آپ کے لئے رکھو what is this star آپ نے ذہن میں رکھنا ہے خیروں میں ترن کروں آپ کے لئے smile آپ نے دیکھ لیا اس میں کیا تھا چھتار اس میں smile اوکی اب ہم یہ ترن کریں گے ٹھیک ہے یہ یہ ہے ہاں بولو بولو two two zero two zero two zero twenty twenty very good اس میں twenty آ گیا اوکی حاشر اس میں بھی دیکھتے ہیں چھتار star turn کرو smile smile سمائل تھی پہلا ہے ہاں کہاں پہ تھی یہ یہاں پہ ایسے کر گئے اس کے ساتھ یہاں پہ مجھے دکھاؤ یہ smile smile یہ سیم ہو گئے ہیں چلو پہلا حاشر نہیں کر لیا اب second کرو تو اسی طرح سٹارٹ میں آپ کم نمبر سے یعنی کم کارڈ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں لائک فور کارڈ سے پھر سکس کارڈ اور پھر اس طرح سے ایٹ کارڈ ٹین اور آہستہ آہستہ آپ اس کو انکریز کرتے جائیں جیسے جیسے کہ بچے کو یہ کرنی آتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے اس کی میمری میں بہت زیادہ میمری شارپ ہوتی ہے اور بچے کانسٹیشن سے ان چیزوں کو کرنا سیکھ جاتے ہیں چلو حاشر یہ 11 سے 20 تک آمٹنگ ہے آپ میں اس میں سے کچھ نمبر کو مسنگ کر ہوں گی آپ نے پرپرٹ کیوں کو واپس رکھنا ہے ٹھیک ہے ریڈی تو یہاں پر میں نے جو کارڈ کیے تھے ہمیں کی مجد سے میں نے ایک سٹارٹ کرتے ہیں میں اس میں سے کچھ نمبر مسنگ کرنے لگی یہ میں نے 12 کو لے لیا میں نے کچھ کارڈ کچھ نمبر مسنگ کرنے میں نے ہاشر سکھائے کہ آپ نمبر کو 20 بھی رکھتے ہیں میں نے اس کی جگہ پر رکھتے ہیں اگر 20 سے 20 کی فیملی کروائی 20 کی نمبر مسنگ ہو گیا ہے اب آپ نے یہاں سے پڑھنا سٹارٹ کرنے اور وہاں سے نمبر کو یہاں پر اس کی جگہ پر رکھنا ہے اوکی حاشر پڑھو یہاں سے سٹارٹ کرو مجھے بتاؤ کونسا ہے 13 مجھے بتاؤ 13 کو پک کرو یا 12 کو پک کرو تو آپ اس طرح سے بچے کو رکھنائز کرائیں تاکہ جب وہ رائٹنگ کی طرف آیا تو اس سے رکھنیشن کا کوئی پرابلم نہ ہو 1 3 13 1 4 14 very good 14 1 5 15 یہاں یہاں حاشر یہاں 1 5 کے بعد 1 1 6 10 10 very good شباز بہت اچھا کام کر رہا ہاشر 1 7 7 18 very good 1 19 19 20 19 20 20 20 رکھو یہاں پہ چالو very good جی کے میں ہم نے who is our national poet 20 language ہم نے بچے کو کروایا ہے آپ اس کے علاوہ کو بچے کو یاد کروا سکتے ہیں جو بھی آپ روٹین میں بچے کو لے کر چل رہے ہیں آپ نے پہ بچے روائز کرا سکتے ہیں آپ کے فیدباک سے مجھے ضرور آپ لوگ گا کیا کریں اپنا اپنے بچوں کا بہت سا خیال کے گا دعا میں آتے کے گا اللہ حافظ